ہلو اور بلکم فرینٹس تیلی کے اندر آخر کار پرچیز کے بعد ہی سیلز کیوں کیا جاتا ہے ایک ہمارے ویور ہیں جن کا سوال ہے کہ جو پرچیز کیا ہے وہی آئیٹم سیلز میں شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو جو آپ کے پاس سامان ہوگا اسی کو آپ سیل کر پائیں گے ایک بار اس کو دیکھتے ہیں کہ اس سمبند میں جو ہے آخر کار اس کا جباب کیا ہے جیسے اس کا جباب تو یہی ہے کہ جو سامان بھئی ہمارے پاس کوئی پروڈکشن ہاؤس تو ہے نہیں جہاں ہم پروڈکشن کرتے ہوں ہر ایک چیز کا ٹھیک ہے اگر آپ دکان کھولتے ہیں شاپ کھولتے ہیں چاہے وہ ہولسل کی شاپ ہو یا کوئی بھی شاپ ہو ٹھیک ہے لوکل شاپ ہو تو اس میں بھی آپ کیا کرتے ہیں اس میں بھی جو ہے آپ سامان کہیں سے مانگاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ہاں پروڈکشن کا کام ہوتا ہے تو پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں پہلے یہاں سے کمپنی بناتے ہیں یہاں create کمپنی پر جا کر کے اور انٹر کرتا ہوں جو create کمپنی ہولا فارم کھولتا ہے اور یہاں پر production center کے نام سے production center ہی کر لیتے ہیں یہ ہو گیا production center تو production center کے نام سے کمپنی بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر تمام وہ details تمام وہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ اتفردش ہو جائے گا یہ اتفردش ہو گیا انٹر کر کے اس کا pin code اوپرے ڈال لیجے گا فیلاہ میں نے skip کیا ہے انٹر کر کے اسے accept کرا لیں گے accept کرانے کے بعد gst چالو کرنا ہے تو یہاں پہ gst چالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ gst ہو گیا چالو یہاں سے y press کیجے گا enter کیجے گا تو یہ gst چالو ہو جائے گا اور یہاں پر regular رکھ کر کے اور یہاں پر آپ کو اپنا gstion number enter کرنا ہوتا ہے تو gstion ٹھیک سے enter کر کے اور enter کر کے پھر نیچے آئے گا یہاں پہ gst کو alter کر لیجے گا اور یہاں پہ taxable رکھ کر کے اور پھر یہاں پہ 12% کا by default gst لگا دیا ہم نے اور enter کر کے enter کر کے اور یہاں پہ جو ہے enter کر کے enter کر کے accept کر دیجے control کر دیجے تو یہ accept ہو گیا اب وہ purchase کے بعد ہی sales کیوں آپ کو ابھی یہ بات سمجھ جائے گی دیکھئے جیسے ہم sales voucher میں جاتے ہیں سیدھا sell کریں گے تو ہمارے software کے اندر کوئی stock item تو ہے نہیں یا کوئی stock item ہے چلے یہ sell کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخر کار purchase کے بعد ہی sell کیوں ٹھیک ہے یہاں پر یہ change کریں گے date f2 کریں گے اور 142024 کریں گے یہاں پہ enter کریں گے ایک بار period check کرتے ہیں period check کرنے کا طریقہ کیا ہے alt کے ساتھ f2 کریئے آپ ہیں اور یہاں پہ 142024 سے لے کر 31,3,2025 کر دیں گے تو یہ ہمارا کام ہو جائے گا اب ہم یہاں پہ v button press کر کے آتے ہیں sales میں directly entry pass کرتے ہیں تو یہ ہم آئے اور یہاں پر catch ہے بنا لے گا تو ہم ایک laser بنائیں گے alt c کر کے اور data جو سمار ہم سے purchase کرے گا انہی کا laser یہاں پہ بنے گا تو یہ لگا دیتے ہیں اور group کیا رہے گا sundry data کا group رہے گا تو یہ data party ہو گئی ہماری اور یہاں پر enter کرتے ہوئی اسے accept کرائیں گے اس طریقے سے یہ accept کرائیں گے اور accept کرائیں گے اس کو بھی enter enter کر دیجئے گا یہ بھی accept ہو جائے گا پھر یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پہ sales کا لے جر آئے گا تو sales کا بنا لیتے ہیں اور اس کا group رہے گا یہاں پر ہم alt c کر کے stock item بنائیں گے تو جیسے مالی ہم keyboard کرتے ہیں تو k e b o a rd keyboard ہو گیا enter کیا یہاں پر unit بنائیں گے تو unit میں ہم n o s کر دیتے ہیں اور یہاں پر کیا کریں گے numbers ڈال دیں گے یہ numbers ہو گیا اور یہاں پر n o s type کریں گے تو numbers آ جائے گا اور enter کر کے اسے accept کرائیں گے باقی batches کی ڈیٹیل ڈال دیں گے باقی اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں یہاں پر آتے ہیں یہاں پر quantity 600 کر لیتے ہیں تو دیکھیں جیسے ہی آتے ہیں تو یہ negative stock آ جائے گا کیونکہ آپ پہلے جب سمان مانگائیں گے تو اپنے ہاں entry کریں گے purchase voucher میں کیا آپ جو ہے کیا کیا سمان مانگا رہے ہیں اور کس کس rate کا آپ کو پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر آپ کو sales voucher میں negative stock کا message آئے گا اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو purchase کرنا تو ضروری ہی ہے بینا purchase کیا آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں یہی کام اگر آپ purchase کر لیں گے جیسے کہ یہاں پر ایک predator party کا laser ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے میں دکھاتا ہوں ابھی آپ کو یہ 57 number کا bill ہے اور یہاں پر آئے تو یہ دیکھیں یہ morning store wholesaler یہ creditor party ہماری enter کرتے ہیں enter کرتے ہیں enter کرتے ہیں اور enter کر کے یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ آئے گا purchase کا laser تو PURC ASC purchase account کر دیتے ہیں یہ ہو گیا purchase account اس کا group بھی رہے گا purchase account یہ دھیان دیجئے گا یہ purchase account ہو گیا enter کیا enter کیا enter کیا اور enter کر کے اسے accept کرا لیا جب accept کرا لیں گے تو یہاں پر keyboard جو stock item ہم نے بنایا تھا اب اس کو ہم purchase کر رہے ہیں اور ہمارا purchasing rate ہے 200 روپے 200 روپے میں ہم purchase کر رہے ہیں باقی نیچے gst آپ لگا سکتے ہیں چاہے تو cgst کا laser بناتے ہیں اور یہاں پر یہ جائے گا duties and taxes میں تو یہاں سے آپ duties and taxes کر لیجے گا اس کو اور یہ gst ہے نہ ہی tcs ہے نہ ہی tds ہے یہ تو gst ہی ہے اور یہاں پہ normal rounding رکھتے ہوئے tds ہمیں ابھی لگانا نہیں ہے تو یہاں پر اسے accept کرائے گا تو یہ cgst آ گیا یہاں پہ اب tgst کے ساتھ sgst یعنی state goods and service tax بھی لگتا ہے تو یہ بھی لگا کر کے gst کر کے اور یہاں پر آ جائے گا state tax پر اور یہاں پر enter کر کے اسے بھی accept کرا لیجے گا تو یہاں پہ دیکھیں گے کہ cgst اور sgst دونوں لگ جیا ہے اب یہاں پہ new reference آئے گا new reference رکھتے ہو اسے accept کرا لیجے گا narration بھی اب ڈال سکتے ہیں میں اس میں skip کیا ہے اب جب یہ آپ sell کرنے جائیں گے تو یہاں پر اب آپ کو دیکھت نہیں آئے گی تو اس سے آپ کو یہ 100% clear رہے گا کہ آپ کو اکھرکار پہلے purchase آہ کا جو حساب کتاب ہے یہ رکھنا کیوں ضروری ہے اپنے سسٹم میں سیدھا sell نہیں کر سکتے آپ purchase تو کر رہا ہی ہوگا تو اب یہاں پر مالج یہ پانچ stock item ہم sell کر رہے ہیں تو یہاں پر کوئی بھی negative stock نہیں آئے گا اور ایک چار سو کا مالج sell کیا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور باقی cgst cgst بھی آ جائے گا تو یہ cgst ہو گیا یہ sgst ہو گیا اور یہاں پر enter کر کے اور یہاں پر اسے آپ accept کرا لیں گے تو بڑے ہی آسانے کے ساتھ یہ accept بھی ہو جائے گا دیکھیں یہ accept ہو گیا تو کچھ اس طریقے سے یہ ہو جائے گا اور یہ ہی صحیح method ہے یہ یاد رکھے گا سیدھا آپ sell کریں گے تو آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں تو وہ تو negative stock بتائے گا اسی طرح کا ایک اور example دیکھیں ہمارے پاس تو ایک ہی stock item ہے جو کی کیا ہے keyboard ہے تو اگر ہم یہاں پر پھر واپس وہی data party کا laser لے کے آتے ہیں جو data party ہم نے ابھی بنایا ہے جیسے یہ گورو نام سے جو data party بنایا ہے اس کو اگر ہم لے لیتے ہیں اور یہاں sales کا laser ہی آئے گا یہ تو آپ جانتے ہی ہیں یہ sales کا laser جو آ رہا ہے تو یہاں sales کا laser آیا تو ابھی ہمارے پاس stable keyboard ہے لیکن اگر ہم alt c کر کے پھر بناتے ہیں جیسے ہم یہاں پر کر دیتے ہیں CPU CPU لکھا ہم نے enter کیا enter کیا اور یہاں پر یہ بھی numbers میں بکے گا ٹھیک ہے بیچے اس کی ڈیٹیل کو skip کر رہا ہوں ابھی enter کیا یہ ہو گیا اب مال جیسے CPU 5 ہی quantity لے لیتے ہیں 5 ہی چھوڑیے دیکھیں 5 پہ ہی negative stock آنے لگا لیکن اگر ایک بھی لے لیتے ہیں یہاں پر ایک بھی quantity اگر CPU کے لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کیا آ رہا ہے یہ یہ لکھا ہوا آ رہا ہے negative stock warning آئے گا آپ کو ٹھیک ہے اگر آپ کے میں یہ warning activate نہیں ہے تو یہ warning نہیں دیکھے گا آپ کو لیکن یہ تو غلط entry مانی جائے گی اسی طرح کیسے telly ERP9 میں بھی ہے یہ صرف prime کی ہی کہانی نہیں ہے اگر آپ کے پاس telly کیا ERP9 version ہے تو اس میں بھی یہی کہانی ہے تو اگر یہ غلطی آپ کریں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی تو یہ دھیان رکھے گا اس طرح کی غلطی آپ کو کرنی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ غلطی بلکل مت کیجے گا اور اگر آپ یہ غلطی کریں گے تو آپ کو بہت دکت آئے گی بہت پریشانی ہوگی اور یہ غلطی آپ کو نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے اگر ما لیجے یہی چیز آپ سیدھا جا کر کے کہا جاتے ہیں purchase میں تو آپ کو کوئی دکت نہیں ہے یہاں پر آئے purchase voucher میں آئے اور purchase میں جیسے ہی آتے ہیں تو یہاں supplier دوارہ دیا گیا invoice number ڈالیں گے اور یہاں پر جو wholesaler party اس کا laser آ جائے گا اور enter کر کے enter کر کے اسے accept کرائیے گا اور یہاں پر purchase account کا laser آئے گا اب CPU یہاں لگاتے ہیں تو یہاں پانچی CPU ہم نے purchase کرا اور ایک CPU پڑا کتنے کا خرید rate یہاں پر ڈال دیتے ہیں ہم 30,000 روپے کا تو بیچیں گے تو جاتے کئی بیچیں گے تو یہ ہو گیا باقی اس میں CGST SGST آ جائے گا تو یہ CGST ہو گیا یہ SGST ہو گیا سب لگ کے یہ 68,000 روپے کا پڑا تو یہ ہو گیا enter کیا اسے accept کرائی تو یہ تو ہو گیا اب آپ جائیں گے جب sales میں تو آپ کو negative stock نہیں آئے گا پھر وہی چیز میں نے پہلے بھی بتائی آپ کو ٹھیک ہے تو اب یہ گورو جو data party ہم sell کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اور یہاں پہ sales account آ گیا اب یہاں پہ CPU لگاتے ہیں سوار پاس CPU equal 5 ہے لگن اگر یہ بھی ہم دیجئے گا کہ اگر آپ 5 کے بجائے 6 CPU sell کریں گے تو negative stock آئے گا اور یہاں پہ دیکھیں minus 1 negative stock دکھا رہا ہے دیکھئے تو اگر یہی 5 کر دیں گے تو 5 میں کوئی negative stock نہیں آئے گا 1 2 میں کوئی negative stock نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ کہانی ہے sales کی اور purchase کی اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو تو آپ comment کر کے مجھے بتا سکتے ہیں اگر پھر بھی اس میں کوئی confusion ہو تو آپ اس سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں اب دیکھئے یہ آ گیا دونوں آ گیا برابر cgst sgst اب اس کو accept کرا لیجئے تو کچھ اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ پوری بات clear ہو جائے گی اس ویڈیو سے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے گا اور ساتھ ساتھ چینل جس کا نام computer and xo solution سے subscribe بننا نہ بھولے گا thank you for watching this video